ہمارے پردان منطری جی رنیندر موتی جی نے اب اس کو پورا کیا میں اس کو دل کی گہرائی سے ان کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اگر ان جیسے پردان منطری نہیں ہوتے شاید یہاں تک لوگوں کو سائنٹسٹوں کے اس کا موقع نہیں ملتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علین اسلامی ٹیو پر مولانا بدر الدین اجمل صاحب نے آج 21 ستمبر 2030 بروز جمعیرات پارلمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کی جم کر تعریف کی اور مبارک باتی بھی پیش کی کس سلسلے میں مبارک باتی پیش کی اگر وہ مولانا کا مکمل ویڈیو ملاحظہ فرمائیں گے تو ساری خبر آپ کو خود تفصیل سے سمجھ میں آ جائے گی مولانا کی زبانی آج کی پارلمنٹ میں دیا گیا مولانا کا بیان آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہے ہیں سمات فرمائیں ویڈیو لائک کر دیں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاکم اللہ اور دیکھنے کے بعد آپ کی کیا رہے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سری بدرودین آجمال جی میڈم میں آپ کا بہت بہت آباری ہوں کہ آپ نے اس بل کے اوپر مجھے بولنے کا محقہ دیا میں سب سے پہلے اس ملک کے وزیر آزم سری نارندر بھائی بھوڈی جی کو مبارک بات دیرہ چاہتا ہوں اس رو کے دمام ان سائنٹسٹوں کو اور چھوٹے چھوٹے ورکروں کو جن لوگوں نے اس معاملے میں اتنے سالوں سے محنت کی اور ریسرچ کر کے اس موقعے میں ہم کو پہنچایا کہ ہم لوگ چندریان تھیر کے اوپر پہنچ پائے یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بڑے سو بھاگ کی بات ہے اس کو نہرو جی نے شروع کیا اندرہ گاندی جی نے آگے بڑھایا راجیو جی نے آگے بڑھایا اور ہمارے پردان منتری جی رانیزدر موتی جی نے اب اس کو پورا کیا میں اس کو دل کی گہرائی سے ان کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں اگر ان جیسے پردان منتری نہیں ہوتے شاید یہاں تک لوگوں کو سائنٹسٹوں کے اس کا موقع نہیں ملتا میں آسان سے آتا ہوں سر میڈم اور وہاں کے ہمارے دو بچے جو اسرو میں ہیں ایک ہے ناظرین یاسبین ایک ہے ڈاکٹر بھارو اسلام کے چندروان ہی کے مشن میں کام کرتے ہیں میں اس لیے ان لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں اور ساؤتھ انڈیا کے ان تمام سائنٹسٹوں کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو ملک کو اچائی کے اوپر لے جاؤ ان تم کو سلام کرتے ہیں میڈم اسی کے ساتھ میں اپنے ملک کی جب ہم چاند پہ جا رہے ہیں تو ہمیں نیچے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جس زمین سے ہم جاتے ہیں میڈم آج بھی ہمارا ملک پورے دنیا کے ایک بہت بڑے نمبر پہ پہنچ چکا ہے لیکن ہمارے ملک میں آج بھی لاکھوں لوگ غریب سوتے ہیں بھوکے سوتے ہیں میڈم میڈم بچے پڑھنے کے لیے ان کے سکول نہیں ہے لاکھوں بچے ڈروپ آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کے پاس سکول نہیں ہے سکول ہے تو ان کے پاس پڑھنے کے لیے پیسہ نہیں ہے میڈم اس طرف ہی دھیان دینے کی ضرورت ہے تو ان بچوں کو ان ماہوں کو کیسے ہم روٹی پہنچائے کیسے ان بھوکوں کو کھانا پلائے چاند پہ ضرور جائے اس لیے دوسری طرف میڈم میں آسام سے آتا ہوں میرا آسام میں نے کل بھی کہا فلڈ اور ایڈرشن سے جھوڑ رہا ہے میرا چیتر دھوگڑی وہاں فقیر گنجے میڈم اور بار پیٹا ہے وہاں پورا علاقہ کا علاقہ ٹوٹ رہا ہے لاکھوں بھی کے زمینے چلی جا رہی ہے ہزاروں لوگوں کے گھر بھیجا رہے ہیں بچے بھی گھر ہو رہے ہیں ان کے رہنے کے کوئی جگہ نہیں ہے میڈم چاند جب آپ آسام سے میں بزار مندری جی سے آپ کے مادم سے گزارش کروں گا کہ آپ چاند پہ جائیں اور لوگوں کو بھیجیں مبارک کو لیکن ان غریبوں کی طرف پورے ملک میں جو غریب ہیں ان کی طرف دیان دیں بہت بہت شکریہ نیوال جی بہت شکریہ